بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس وقت کیا تھا ہم نے آپ کی نولیج بھی ہم لکھ رہے تھے کہ اب وہ ڈاکٹر سامدھ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ منگل کو نہیں بلکہ ہر جمعیرات کو ہمارے ساتھ ڈرینگل میں ہوا کریں گے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہی حضب وعدہ پینس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسامدھ جی ڈاکٹر میں آپ کو حق ٹھلیوز اپنے ڈرینگل میں خوشاندیت چہتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے شاید بہت اپتدائی پر گیمز جب ہو رہے ہوتی تھے میں بہت طویل ایک تعریف ڈاکٹر ساکو کرایا کرتا تھا لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اب پاکستان میں کسی شہر میں کسی محلوں میں کسی گلی کچھے میں کسی گھر میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسامدھ سے لوگ آجنا نہ ہو لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے میں کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب بے شمار کتابوں کے مصالف بھی رہے ہیں جن کا ہم گاہے بگاہے تذکرہ کرتے رہے ہیں مصالف پروگرامز کے اندر ان کتابوں پر ہم باتشیت کرتے رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے لکھیں اور گزشتہ دو یا تین پروگرامز میں ہم نے انہی موضوعات کو اپنایا جو ڈاکٹر صاحب کی جو آخر کتاب جسے آزیل سائنسز کے نام سے لانچ کیا ہے مارکٹ کے اندر اس کے اندر جو ڈیفرنٹ مزامین ہیں ان مزامین کو ہم نے موضوع بنایا اور اس حوالے سے ہم نے بہت تفصیل سے بات کی اور آج پھر ہم جو بات کریں گے وہ دو چپٹرز ہیں جو اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جس میں مسالی جسم لطائف اور توانائی کا برداب مرسالی جسم لطائف اور توانائی کا برداب اور بات ہم کریں گے ماسیخی کے ذریعے علاج کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے اس کا تیسرے باب ہے پہنا بات حضرت سائنسز ہے جس پر ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ہم نے ہیلنگ کیا ہے اس پر ہم نے بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا ہے اب اس حوال پہ کہ یہ جو تھرڈ چپٹر یا تیسرے باب جسم کے ہیں وہ چوتھرہ باب ہے تیسرے باب ہے مسالی جسم لطائف اور توانائی کا برداب اور فورتھ چپٹر ہے ماسیخی کے ذریعے علاج تو اس حوالے سے ہم تیسرے باب ہے اس پر ذریعہ صاحب رشنگاللہ یہ نام ہے اس کا انڈکیشن کیا ہے ہمیں کیا سمجھنے چاہیے تو ہم اس نام کو اس عنوان کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہیں کہ مسالی جسم ہمارے ہوتی ہے ہمارے گر جو ایک انہی جی فیلڈ ہے اسی کہتے ہیں مسالی جسم یعنی اردو میں کہتے ہیں تو اسے اور آبے کہتے ہیں ہم نے نظر نہیں آرہا ہوتا ہے یہ نظر نہیں آرہا ہوتا ہے اور ہر چیز میں ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہو کائنات میں کوئی بھی چیز ہے ان کی ایک آرہ ہوتے ہیں اس سے ریڈیشنز ہوتی ہے سائنس کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی طاقت پیدا کی ہے بہت طاقت رکھتے ہیں تو یہ ریڈیشنز ہوتی ہیں ہماری بوڑی سے نکلتی ہیں پاور ادگیت ہمارے ہوتی ہے اسے کہتا ہے انہیجی فیڈ ایک ٹھیک بوڑی مسالی جسم اورا اچھے اسے کہتے ہیں یا سول بھی کہتے ہیں اس چیزوں کے جو بھی آپ کی انویزیبل چیزیں ہیں اس کو سول بھی کہتے ہیں سہیے تو سول جو ہیں یا مسالی جسم یہ ہمارے وجود سے بنتے ہیں ہمارے ادگیت تو ہوتے ہیں اور ہمارے باہر آتے ہوئے یہ ہمارے ادگیت ایک انیجی فیلڈ بناتے ہیں ایک دنیا بناتے ہیں سیلی اور وہ دنیا اب اس میں بہت سے اقزام ہے جو انسان کی وجود سے طاقتیں نکلتے ہوئے اس کے ادگیت آتے ہیں انسان کے وجود سے مختلف قسم کے مختلف کلرز کی طاقتیں بہار آتے ہیں اور وہ انیجی فیلڈ جیسے کہتے ہیں اور آتے تھے وہ بناتے ہیں تو انسان اسی بیس پہ اشرف المخلوقات کہتے ہیں اور اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سی طاقتیں دی بھی ہیں تو انسان اگر اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں تو واقعی دین کے حوالے سے بھی انسان اپنے رب کو پہ پہچان سکتے ہیں تو ہمیں یہ بھی تو پتہ نہیں کہ مائنڈ کیا ہے اور مائنڈ کیسے کام کرتے ہیں ہماری جو چاکراز لطائف سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں لطائف ہوتی ہے ہماری بوڑی کے اندر جو انڈی ندیاں ہوتی ہیں اور پھر انڈی ندیوں نہیں ایک اس کے اندر ایک ہاؤس ہوتے ایک جو ہے نا جیسے آپ کوئی انڈی کا زخیرہ کہہ سکتے ہیں سٹور کہہ سکتے ہیں اسے لطائف کہتے ہیں یعنی لطیف انڈی سنٹرز بوڑی میں صوفیاء کرام اسے لطائف کہتے ہیں یوگی اسے چاکراز کرتے ہیں جیل سائنسس میں اسے انڈی سنٹرز کرتے ہیں جیلے انڈی سنٹرز کرتے ہیں یہ جیسے انسان کے وجود میں موجود ہے اور جب یہ انسان اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں لطائف کو آن کرتے ہیں تو وہ ایک نور سے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طاقتوں سے ملتے ہیں روحانی طاقتیں ملتے ہیں اور پاور ملتے ہیں لطیف انڈی ملتے ہیں ان کو اچھا تو اسی بہت ساری نام ہے ایک انڈی جو ہمارے اندر ہے اسے ادھیک فورس بھی کہتے ہیں میکنل فورس بھی کہتے ہیں یعنی اسی طاقتوں کو وائٹل فورس بھی کہتے ہیں میکنگیڈی پاور بھی کہتے ہیں یہ مقناطسی طاقتیں مقناطسی طاقت اللہ نے انسان کو مقناطسی طاقت دی آپ نے خود دیکھیں گے کہ کچھ کبھی کبھی آپ لوگوں سے متاثر ہوئیں گے کچھ لوگ آپ سے متاثر ہوئیں گے کئی ایک اثر ہوتا ہے یہ ایک شخص آپ کے اعزیان سے گزرتے ہوئے وہ اٹریک کیا آپ کو اتنام سے اٹریکشن ہوتی ہے دنیا میں ہر چیز میں ہوتے ہیں یہ تیزے ہر چیز میں ہوتے ہیں کشش ہوتے ہیں انسان میں کشش کئی کوئی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک شخصیت ہے بہت پرکشش ہے اور آج آپ ان کی طرف کھیچتے ہی جا رہے ہیں یا ایک شخص آپ کی طرف کھینچتے آتے ہیں یہ ایک میگنیٹک ہمانگی پیدا ہو جاتی ہے تیلی پیٹک ہمانگی پیدا ہو جاتی ہے جو ہم ایچ ایم ایف میں سکھاتے ہیں ایچ ایم ایف ہومن مائنیٹی فورس میں ہم سکھاتے ہیں اس کا بیس اسی جیز پہ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اسی وقت آپ نے فیل کیے اور آپ نے اسی وقت اس پہ عمل کیے اور اسی وقت آپ نے گولز اچیومنٹس جو ہوتی ہے اور تیلی پیٹک کمینکیشن جو ہوتی ہے ایدرز کے ساتھ ایچ ایم ایف میں ہوتی ہے یہ یعنی اگر کوئی شخص یہ چیزیں مانتے بھی نہیں ہیں تو جب ایچ ایم ایف کے کورس میں آ جاتے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے انسان جو ہے وہ میگنیٹک فورس رکھتے ہیں میگنیٹک فیلڈ رکھتے ہیں میگنیٹک انرجی رکھتے ہیں کشش رکھتے ہیں ٹیلی پیٹک پاور رکھتے ہیں کمونیکیٹ کرتے ہیں ایدرز کے ساتھ ایسے ہوتے کہ کمونیکیشن کا ایک راستہ بن جاتا ہے انسان کو تو اس سے ڈیلی گورز ڈیلی گورز ڈیلی گورز ڈیلی گورز کو بھی اچیو کرتے ہیں یعنی سکسس کا فارمولا ہم نے نام دی ہے اس کو درحال کے ہے مقناطسی طاقتوں کو آن کرنا یہ ایک ثبوت ہے ہمارے پاس دنیا میں کہ کوئی اگر یہ نہیں مانتے ہیں کہ میگنیٹک فورس نہیں ہوتی ہے مقناطسی طاقت انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے یا انسان ایسے ہی ہے خالی ہے کوئی چیز بیکار ہے لاچار ہے کچھ کر نہیں سکتا ہے کسی چیز کے قابل نہیں ہے تو یہ ایچ ایم ایس ایک ثبوت دیتے ہیں آپ کو کہ جب آپ ایچ ایم ایس کی کلاس میں آتے ہیں تو آپ کے میگنیٹک پاورس آن ہوتی ہیں اور آپ جاگر پہلے بھی آپ کامیاب ہیں تو اور زیادہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایچ ایم ایس ہیم ایم 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 ایس کو سیکھنا ہوتا ہے اوراں دوسرے آپ نے ابھی دہا طریف جسم کیا اس کو فیل کیا جا سکتا ہے جب الکل فیل کیا جا سکتا ہے لیکن فیل نہیں ہوتے ہیں انسان کو کچھ ٹیکنیکس ہوتے ہیں جو فیل کر سکتا ہے انسان مثال کی طور پر سمدہ ہیلنگ انیجی میں اگر ہم کلاس لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ فیل کرتے ہیں اس میں میگنیٹک انیجی فیلڈ جو آپ کے ہیں فیل کرتے ہیں آپ کے آپ فیل کرتے ہیں بلکل سچ مچ فیل کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایچ ایم ایس کی کلاس میں آپ میگنیٹک فیلڈ کو محسوس کرتے ہیں اچھا آپ نے ایرگیر میں محسوس کرتے ہیں میگنیٹک فیلڈ جو آپ کی بارہ ڈھائی میٹر بھوڑی ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں یہ ایک ثبوت ہے دنیا میں واحد ایک ثبوت ہمانے پاس ہے کہ انسان اگر اس چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا ہے تو سمدہ ہیلنگ انیجی کی اور ایچ ایم ایس کی کلاس میں یہ ایک ثبوت آ جاتا ہے انسان کے باس کہ ہاں یہ واقعی سچ ہے اس چیزوں کا کہ میں بھی ایک انسان ہم اور شف المخلوقات ہم طاقتور ہم قاورفول ہم یہ میں بھی کامیاب ہو سکتا ہو سکتی ہم اس میں چاہے بچہ آئیں بچی آئیں جو بھی ہو چاہیں بڑا ہے بورا ہے چھوٹا ہے درمیانی طبقے کے کسی بھی اس پر بیڑ پہنے ہی کرتا ہے کہ کوئی پڑا لکھا ہے کوئی ان پر ہے کیونکہ یہ صلاحات اللہ نے سب کو دیئے لیے تو الحمدللہ اس وجہ سے لوگ جائے سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریاں کو اسی وقت کیور کرتے ہیں یہی وجہ ہیں کیونکہ آج سائنس نے ثابت کی ہے کہ ہماری جو میٹافیزیکل بوڑی ہے جسے انرجی بوڑی کہتے ہیں اس کو جب صدمہ ملتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے فیزیکل بوڑی پہ اثر ہوتے ہیں سجبہ ملتابل تو اس پہ ہمارے فیزیکل بوڑی پہ اثر ہوتے ہیں نیگٹیو اثرات ہوتے ہیں نیگٹیو اثرات ہوتے ہیں اور اگر آپ کے اور آپ درست ہے صحیح ہے منظم ہے بلکل درست ہے انبیلنس نہیں ہے طاقت صحیح کام کریں تو فیزیکل بوڑی بھی اچھے رہتے ہیں تو سمدہ اور ایچ ایم ایف ایک واحد بہترین طریقہ ہے جس میں ہم اس طاقتوں کو بیلنس کرتے ہیں اور انسان خود فیل کر سکتا ہے جو بیلنس ہو جاتے ہیں تو واقعی اس کے فیزیکل بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں اور سائیکلوجیکل بیماریاں تو ہوتے ہی ختم دوستے حوالے سے ہمارے زیادہ تر بیماریاں نفسیاتی ہوتے ہیں جو جسم پہ اثر کرتے ہیں تو نفسیاتی بیماریاں جب بنتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں حتیٰ کبھی میڈیکل میں تو ہم اس پیسٹوڈی نہیں کرتے ہیں سائیکلوجی میں ہوتے ہی ہماری یہ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو سائیکلوجیکل خدا نہ کرتا کسی کوئی سائیکلوجیکل ڈیزیز ہوتی ہے تو ان کے تمام سسٹمز پہ برا اثر کرتے ہیں اور وہ برا اثرات وہ سمجھتا ہے کہ شاہد یہ جسمانی تو وہ جسمانی طور پہ وہ چیزیں لیتے رہتے ہیں میڈیسن دوائی وغیرہ یہ وجہ ہوتے ہیں سمدہ ہیلنگ اینجی اور ایچ ایم ایف واحد ایک ایسے طریقہ ہے دنیا میں جس کی ذریعے ہم اس بولڈی کو بیلنس کرتے ہیں اور سائیکلوجیکل ڈیزیز جو ہوتی ہے وہ ہم سے تمام کے تمام الحمدللہ ریموو ہو جاتا ہے حتیٰ کرونک ڈیپریشن اچھا آپ سائیکلوجیکل ڈیزیز بھی آپ کونسی بیمائی انگر آپ شامل کر دے جو سائیکلوجیکل ڈیزیز دیکھیں سائیکلوجیکل ڈیزیز میں تو بہت سے ڈیزیز ایک پرابلم جو ہے سائیکلوجیکل سب سے جو عام سار انسان پہتے ہیں وہ ہم ہے وسوسے ہیں اور کمزوری ہے خود اعتمادی میں کمی ہے ارادہ سٹرون نہیں ہے مثال کے طور پہ یہ ذہن یا میں ہم رہے صحیح کام نہیں کرے صحیح یعنی آداش کی کمی ہے لکھنے پڑھنے کے رفتار سے نہیں سستی ظاہری بھی سیزیزو سے آپ سستی بادات ہیں جی جی اللہ میں جی کو شخص کیا ہیا گاں گاں گیا بیٹھا تھا ہم took ڈبھر گھنٹا اس کے ہوجی پ Fourteen half خود Star اس طرح کا بنا گوتا مکان کہ مجھے کچھن اور گوچھ روم سوگرہ بھی ڈرانجوں سے نظر آ رہے تھے کیونکہ فیملی فرنس ہیں ہمارے تو میں ہی دیکھنا تو مجھے جو بیٹا جس کی عمر 15 سوڑھ سال تھی وہ ہد پانچ پونٹ کے بعد جاکے نہ وہ ہاتھ دھوڑا تھا سابت شاہد دوتا تھا اب پھر میں دو پر دیکھتا ہوں کہ ہاتھ دھوڑا ہے شروع میں دو سنگ بار تو میں ہی سمجھا کہ شاہد اس نے کچھ کھانا کھایا تو ہاتھ خلاب ہو گئے کوئی ایسی بات ہوئی ہے لیکن جب اس نے مستقل اس حقوق کو رکیٹ کر دا رہا ہے تو میں نے کہا تو دوتا کیا جاتا تو اس نے اس کو پتہ نہیں کیا ہوئی ہے وہہم کہ یہ کہتا ہے کہ ہی میرے ہاتھ جو ہیں وہ ہر وقت خلاب یا کندے رہتے ہیں تو اس کو یہ وہہم رہتا ہے کہ میں جاکے بس ہی ہاتھ دھتا رہتا ہے ہاں یہ ایک عادت نہیں کہہ سکتے اس کو یہ ایک بیماری ہے بیماری یہ ایک اندر دبا ہوا کوئی کہیں نہ کہیں کہا خوف ہے اچھا اس کو خوف کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا دبا ہوا خوف ہوتے اس میں تو ایسا جو پیشنٹ ہے یہ بلکل کیور ہو جاتے ہیں اس سے سمدہ سے اچھا ہے بڑھ جی ہم ساری ساری سمدہ سے الہمدلہ بھی تک تو کیور ہوئے ٹھیک ہوئے الہمدلہ بہت ساری اس کے باتے بتائیں کہ اگر کوئی پرد ہم ایک بزور ہے کوئی فیکنسز ہیں کوئی اس طرح کی خوف ہیں اب خوف بھی اس سے ایک طرح یہ نہیں ہوتے ہیں کوئی شما خوف ہوتے ہیں لیکن کچھ خوف تو ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو خوف اس کے نہیں ہے کہ امتحان آ رہے ہیں اور مجھے پڑھنا ہوگا تو پڑھیں گی نہیں آرام سے بیٹھیں گے تھوڑا سا خوف ضروری ہے لیکن خوف اتنا اپنے پیتاری کرنا ہو بیماری بن جاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں اور ذہن اور حافظہ آپ کے کام نہ کرے آپ کی میوری کام نہ کرے وہ خطرناک ہوتے تھے زندگی کے لئے وہ بڑی خوف ہے اچھا ایک یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے آگے نہیں بڑھتے ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو کوشش کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر ایک خوف ہوتے ہیں کہ اگر آگے میں بڑھوں گا یا بڑھوں گی تو ایسا ہوگا پھر ویسا ہوگا پھر ایسا تو اس وجہ سے اس کی زندگی میں بڑی پرابرمز آ جاتے ہیں تو کلیریڈی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ انسان کو خوف نہیں لانے چاہیے اور کام کرنے چاہیے یہ اہم ترین ہیں اور ایچ ایم ایس اور سمدہ الحمدللہ ایک واحد طریقہ ہے جو انسان سیکھتے ہیں اس کے پاس ان کی باد اتنی کونسوڈنٹ آ جاتے ہیں یہ خوف یہ ایسے بیماریاں جو بھی ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں بس یہ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ یہ خوف جو ہوتا ہے تو کیا یہ گھر کی ماہول سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے خوف کا یا پیرنٹ سے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے اس وقت کچھ ایسی باتیں کر لیتے ہیں اپنے والاات کے ساتھ خواہ و درکاں ہو یا درکی ہو کہ اس کے ذہن میں باتیں چھپڑ جاتے ہیں اور پھر وہی باتیں لیے باتیں اس کو ایک ساتھ اور اشک جیاں وہ ان کے سائٹلوجی میں جلے جائے ان کے سائٹلوجیکل پر ذہن میں چلے جائے ان کانشنس میں جاتے ہیں تو ان کانشنس سے ریموف کرنا بڑی مشکل کام ہوتا ہے پھر اس کے بعد پوسیبل نہیں ہوتا یہ جتنے مرضے میڈیسن کھائیں جتنے مرضے اپنے آپ کو ریلیش تکے بازی وقت نہیں ہوتے لیکن کچھ میڈیسن کے ذریعے ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ پھر ٹرائنکولائزر ہی آیا ہے انٹیپریسیو جو میڈیسن ہے تو وہ انٹیپریشن ہے وہ چیزیں آپ کو تھوڑا بہت ہلپ کرتے ہیں کبھی کبھی بلکل ریموفی ہو جاتے ہیں لیکن سائٹلوجیکل پرابلم سائٹلوجیکل طریقے سے ہی ہونی چاہیے لیکن یہ میڈیکل کا کام نہیں ہے میڈیکل کا یہ بلکل بھی کام نہیں ہے سائٹلوجیکل کچھ دیکھیں یہ تو ایک عادت ہے لیکن ڈاکٹر پھر بھی کہتا ہے کہ کسی ہرمون کی کمی ہے کسی ہنس اور کسی منرلز کی ویٹامین کی کمی ہے تو اس کی وجہ سوڑا سوڑا سوڑتے ہیں تو ایسا نہیں یہ ایسا نہیں یہ کیمیکل بیلنس ان بیلنس نہیں ہوتا کیونکہ اس میں جو اصل کردار ہے وہ آپ کی سائٹلوجی کا ہے آپ کی سائیکی کا ہے آپ کی مائنڈ کا ہے اس میں رول جو ہے کانشس سان کانشس سب کانشس کا ہے رول اس میں آپ کی میمری میں کوئی ایسا چیز فیڈ ہوئی ہے جو آپ اگر اسی وقت اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو کوئی میڈی سن کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر آپ خوف کو کلیئر کریں دور کریں اگر ہم پاسٹ میں جاتے ہیں تو وہاں سے جب ہم کلیریٹی لے آتے ہیں تو آدم ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکل یہ میں نے دیکھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی میڈیسن کی ضرورت کیونکہ وہ ایسا ٹھیک ہو جاتا ہے الحمدللہ ایک کلاس لیتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے سندہ کہ میری سے ایک کلاس یا ایچ امیف کے لیتے ہیں اللہ ٹھیک کرتا ہے کیور کرتا ہے بلکل صحیح ہوتے ہیں اچھا میں نے نوستر پکبت یہ بھی دیکھیں کہ وہ سائیکی پیشنٹس ہوتے ہیں حضرت اس سائیکی ایٹریس کے پاس جاتے ہیں تو ان کو وہ اس طرح کی مائی رشنس دے دیتے ہیں کہ بس وہ سوتے ہوتے ہیں اور زیادہ وقت چوبیس گھنٹے میں سے وہ اٹلیسٹ بیس گھنٹے تو وہ سو رہے ہوتے ہیں وہی جو شخص ہے وہی ڈاکٹر جو ہے وہی آپ کو یہ تجویز کتا ہے کہ میڈیسن کے سائیڈ افیکس ہوتے ہیں لیکن کیا کبھر مجبوری ہوتے ہیں حضرت شرح صاحب سے بات کریں ہمیں ایک گریک لینا ہے آدازین یہاں پہ ہمیں ایک گریک لینا ہے ہمارے ساتھ رہئے ملتے ہیں بھیک جو بار ہاں ٹیلی ویژن کی ٹرائنگ روم سے آپ ہمیز باندھ سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خشاندیت کہتا ہے اور ناظرین میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج جمعرات ہیں اور ہر جمعرات کے ہاں ٹیلی ویژن کی ٹرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوا کریں گے پروفیسر ڈاکٹر عبدالسومر صاحب یہ آپ کو نوٹ کر لیجئے اور جساں نے ایک دعا نے کہا تھا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے زیل سائنسیس مختلف باب ہیں مختلف انوانات کے تحق مختلف چپٹرز ہیں تو اس میں ہم بات کریں گے اور آج ہم نے ابھی پرگیم میں بات کی اسی حوارے سے جو مثالی جسم لتائف اور توانہ کا درداب کے حوالے سے اور اب ہم بات کریں گے آہ سیکنڈ سیگمنٹ میں آہ موزیکل تھیرپی کے حوالے سے علاج موسیقی کے ساتھ دیئے جی دفعہ لیکن اس سے پہلے کہ میں موزیکل تھیرپی کے حوالے صاحب سے بات کروں آہ میں آپ نہیں جاننا چاہوں گا بلکہ اگر آپ اگر ہمارے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کریں کہ جو آپ کے ورک شاپس ہیں کیا میں میں کچھ ورک شاپس ہیں یا آہ پندرہ مائے کو یہی پی ہیں پیسیوٹل بکراجی میں ہیں آچھا اور آہ 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 میں یعنی یہ ففٹینتھ میں کو کراچی پی سی میں ہے شام تین بجے پھر ٹانٹی ایٹھ میں اٹھائیس مائی کو لاہور پی سی میں اور پھر چار جون کو جو ہے وہ پنڈی مدعوی پنڈی پی سی میں ہے یہ آپ نوٹ کے لیچے طریقے کا کمانور میں اس فرقی ڈاکسا کے نمبر آپ کو آپ کی اسکین پر نظر آ رہے ہوں گے ان نمبر پر کار کر کے آپ اپنے سویٹ سے ریزف گوا سکتے ہیں تو اسے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنے ورکشافٹ اپنے کی ماشاءاللہ پر پاکستان کرتے ہیں یہ اس کو ورکشافٹ نہیں کہہ سکتے اس کو ہیلنگ ایک سسٹم کہہ سکتا ہے کہ ہیلنگ انیجی کی علاج ایک ٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں ٹیلنگ بھی ہوتا ہے ہیلنگ بھی ہوتا ہے یعنی علاج بھی ہوتا ہے دونوں چیزے ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتا ہے جو بالکل پیشنٹ یعنی ایسے ہوتا ہے جو کہ بول چل پر نہیں سکتا ہے یا کچھ ہو تو بھی الحمدللہ وہاں کی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ ٹویننگ کی کوئی ایسے بات نہیں ہے اچھا نت طریقہ علاج اچھا مصر وہاں جب لوگ آتے ہیں جو پیشنٹس اگر ہیں لیکن کچھ لوگ ایسی بھی تو آنا چاہتے ہیں بلکہ جو پیشنٹس آئی ہیں لیکن وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا وہ خود سیکھنا چاہتے ہیں ہاں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی آسکتا ہے inis چھ گروپ کی بھی کچھس پر پیارکم نہیں ہے کہ اینسے جب لوگ تر ل JFM اے ایسا کئی بس ہے نہیں کوئی آسکتا ہے جو چاہیں وہ آ سکتا ہے کالیفیکیشن کا اس پھر تعلق ہے میکٹرک ہے یا میکٹرک پwoی ایسے نہ ہوا ہے نہیں ایسا نہیں ہے جو وہ میں بھی آ سکتا ہے آ سکتا ہے بلکہ چھیک ہے جی رف سب ہم آتے ہیں موسیقل تھیرپی کے بارے سیٹھے تو موسیقل اس وقت جو انٹرنیشنلی میں کسی جگہ پایا رہا تھا کہ لوگوں نے پرٹکرلی امائرکا میں تو اس کو لوگوں سے جو موسیق ہے اور گھروں میں جو ٹیلیویشنز ہیں یا ریڈیویوں رکھا من کرتے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ساؤنڈ پولوشن ہے یہ ایک کیا ریڈیو ریڈیو ایک ٹیلیویشن سے جب سنوے ہیں جوارے آباز اگر سماعت میں جو چیز چاہیے تو اسے کہتے ہیں ساؤنڈ پولوشن ساؤنڈ پولوشن ساؤنڈ پولوشن ہے اس کو ٹیلیوی اور ریڈیو ہٹاروں کے دنے یہ سبہن سے بیمانیاں پیدا ہوتے ہیں لیکن آپ تجھ سے علاج کر رہے ہیں ساؤنڈ تلیپی آپ نے دیکھیں ایک ہوتے ہیں ریڈی آئی ویو ایک ہوتے ہیں ساؤنڈ ریڈی آئی ویو ساؤنڈ الگ چیز ہے ریڈی آئی ویو جو ساؤنڈ ہو جیز ہے جو ریڈی آئی ویو جو فضاء میں موجود ہے اسے کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ساؤنڈ بھی جو ہے ریڈی آئی ویو کو استعمال کرتے ہیں آپ تک آتا ہے ریڈی آئی ویو سے تو پوسیبل نہیں ہے کہ ہمارے رہائی ہو کیونکہ ہمارے گرد میں ہمارے وجود میں ہیں ہمارے سب چیزوں میں موجود ہیں ریڈی آئی ویو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ ہم ایسے رہائی حاصل کریں وہ کوئی اور ایفیکٹ ہوگا کوئی اور اثر ہوگا جو وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں لیکن ساؤنٹس ہمارے زندگی میں بہت سے تبدیلیاں لاتے ہیں ساؤنٹھے اپی جو ہے ساؤنٹ کوئی بھی ہو کوئی بھی میزک ہے کوئی بھی ساؤنٹھے اپی ہو میں برحل اس علاج نہیں کرتا ہوں لیکن میزک ہے بھی جو ہے واقعی کچھ میزک سوتی ہے جو واقعی ہیلنگ کا ترجہ رکھتے ہیں لیکن اتنا نہیں مقصد جو بالکل جس طرح پہ میڈیکل ہے یا سندہ ہیلنگ ہے یا ایچ امی فیج جس طرح طریقہ علاج ہیں ایسا تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اثرات ضرور کرتے ہیں لیکن ہم دیکھیں بس ایک سنتی جو آ رہا ہے کہ موسقی جو ہے وہ رو کی غزہ ہے دیکھیں رو کی غزہ تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ایک آریزی طور پہ انسان کو خوش رکھنے والا ایک چیز ہے پلیسنٹ میوزک سنگوئے ہیں اگر آپ پریشان ہی تو ملے اپنا بھی پڑھنے والا ہے اگر آپ کوئی اچھی میوزک سنتے ہیں تو آدمی بہت اگر پریشان ہوتا ہے تو بہت ریلیکس ہوتا ہے فیلنگز پر تبدیلی آجاتی ہے اس کا موڈ پوزیٹیو ہو جاتا ہے رسطہ ختم ہو جاتا ہے یہ تو ذاتی طریقہ میندی ہے مقصد یہ رو کی غزہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں رو کی غزہ تو نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ ورڈ اچھے نہیں ہوں گے یہ ہیں کہ یہ ہم ایک ذریعہ ہے مقصد تھوڑا بہت ایک ذریعہ ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنے موڈ کو تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں اپنے موڈ کو چینج کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم تھوڑا سا یہ کرتے ہیں یا پیشنٹ کی جو موڈ ہے اس کو موڈ جو ہے نا اس کے عجیب سے موڈ میں آ جاتا ہے بیچارہ عجیب سے موڈ کی کیفت میں ہوتے یا ایک ڈپریشن کا شکار کہ ایک موڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ ایک زلس ہے ایک عجیب سے کیسے تو اس پر تحریہ ہوتے ہیں اب جب وہ میزک آپ نے تھوڑے سے ایسا کچھ کیے وولیم کو تھوڑا سا آئے گا تو اس کے آہستہ 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 بس یوں بہر جاتا ہے بالکل یوں عامنی یہ ازمائیں اس چیزوں پر کہ میزک اثر کرتا ہے اگر میزک کا اثرات نہیں ہوتے تو آج کل ہر لڑکا لڑکی جو ہے نا یہاں پر لڑائی ہوتی ہے اثرات تو ہیں یہ تو پوسیبل ہی نہیں کہ نہیں ہے میزک چینلز کیسے چلتے ہیں ریڈیو جو بھی چلاتے ہیں میزک ہی چلاتے ہیں زیادہ دیہاد میں ہم نے دیکھا ہے جو سب سے زیادہ جو لوگ سنتے ہیں میزک یعنی ایسی طبقہ ہے جن کے پاس محصد کوئی سورس کوئی کام کوئی چیز ٹینشن زیادہ ہے جسمانی ایچ ای سائکلوجیز کلے تو لوگ سنتے ہیں لازمی سنتے ہیں اب یہاں پر ہماری میٹنگز ہوتی ہے تو ہم نیزک نہیں سنتے ہیں لیکن اگر کوئی دیہاد میں یا کئی بھی کوئی ایسا کچھ لوگوں کے جو میٹنگز ہوتے ہیں تو اس نے لازمی ٹیپ ریک آرڈر لگا آکے نہ تو کچھ نکر سنتے ہیں ایسا ہوتا یہ ہے اثر تو ہے یا بہت سی بل نہیں جی بہت سی بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ ٹینشن کے دیپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ لائٹ شیپ موسیق لگا کے اور پھر اس پر ہلکا سا کچھ وہ ڈانس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کہنے سے وہ ٹینشن سے ڈیپریشن سے دیکھا رہتے ہیں اور ایک پیسنٹ مور کے اندر آز ہوتے ہیں اب کچھ ہوتا ہے ایسا لکہ ٹینشن ڈیپریشن کے پیشن کے لئے بڑے رانمائی چاہیے بہت سارے ٹیکنیکز شایئے ان کے لئے ان کے لئے ایسا ہے بہت سارے ٹیکنیکز روجی کی طریقے ہوتے ہیں سرف میزٹ نہیں ہے کہ میزٹ کسی کو آریجی طور پر ہو سکتا ہے لیکن پاس دیکھا آپ نے دیکھا کہ مائکل ڈھیکشن جو ہے مائکل ڈھیکشن نے کیا کیا تھا کتنا فاپن صح invit لیکن وہ اس کے تقریباً پتہ نہیں ہارٹ کی کچھ سرجریز کتنے ہوئی تھے ان کے اپنے وجود پورا کی پورا تقریباً وہ بتا رہے تھے کہ چھتھ پوری بورڈی کو نہیں اور بھی سرجریہ اندر انہیں ہزارے تھے تو وہ جلد کا تھا وہ الگ بار اور بھی ان کے اتنے شہدہ سرجریز ہوئی ہے ایسا میں اگر میزک واقعی انسان کو اتنا پاورفل رکھتا تو میزیشنز چوہے میں نے دیکھے بہت سے میزیشنز میں بچاروں میں نیند کی کمی اور بہت سے پرابلمز ہے ان میں سائکلوجیکل سلیہ بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں اور وزن کا بڑھنا بہت سے چیز ہے یعنی وہ بہت چاہتے ہیں بہت ریلیکس تو بلکل ایزی ہو کسی بھی طریقے سے ایک میزیشن تھے ریشیا میں میزیشنز ساتھ ہوا کرتے تھے وہ رات کو سونے سے پہلے اتنے سی میڈیسن لیتے تھے تک سو ٹرانکلائزر تو وہ پھر سو جاتے ہو ایسا سو نہیں سکتے تھے پوسیبل نہیں تھا لیکن میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کوئی میزیگل انسٹرومنٹس آتے ہیں خاص طور سے وہ جو سوفٹ انسٹرومنٹس ہیں لیکک وائلن ہے یہاں دیشے مان سے جمکتے تھے وہ ہے پیانون ہے تو میں نے دیکھا کہ اکثر جب وہ کسی میں بہت سے دوست ہیں کہ جو سارے انسٹرومنٹس پلے کر رہے ہوتے ہیں تو جب کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسا ہوتا ہے بھی ٹمچنز ہیں یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہمارے ساتھ بڑا دے جو ہمیں اندر سے بہت اداس کر رہے ہیں تو میں بھی اس طرح کی انسٹرومنٹس پلے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کیفے سے باہر آجاتے ہیں اور اس گلد کا محل بھی ہمیں پیزنٹ لگ رہا ہوتا ہے ہماری اندر کی فیلنگس جو پہلے سید فیلنگس تھی دیکھیں میں نے دیکھا جو انسان کے اندر جو ساؤنڈ ہے جو میزک ہے وہ پوری دنیا میں کائنات میں کون پھرے کہ ہی نہیں ہے میں نے جو دیکھا جو میں کر رہا ہوں میں اس طرح کے اب ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں میں میزک لگا کے تو میرا وہ پرابلم سال ہو جاتا ہے کچھ آرسا بات پھر آ جاتا ہے پھر میزک لگا کے پھرو کچھ آرسا آرہوز آ جاتا ہے تو تھوڑی دیر جب میں میزک لگا جاتا ہوں اس وقت ٹھیک ہوتا ہوں بات میں ٹھیک نہیں میڈیسن لیتا ہوں عارضی طور پر اس وقت ٹھیک ہوتا ہوں بات میں نہیں اور کوئی خواباور چیزیں اور چیزیں لیتا ہوں اس وقت ٹھیک ہوتا ہوں بات میں نہیں وہ میڈیسن مجھے لینے پڑتے ہیں وہ میزک مجھے سننے پڑتے ہیں لیکن سمدہ ہی لیں گے نا جی اینے چینل فالحمداللہ اس کی ذریعہ میں نے آزمائے ہیں کہ اللہ پھلکل پرمننٹ ہے اللہ کا شکر ہے کیور ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور دوبارہ بیماری نہیں ہے کیونکہ دوبارہ اگر بیماری آئیں تو پتہ ہے لوگوں کی یقین نہیں ہوتی ہے تو پھر سارا کچھ میں بھی برا آدمی اور نالج بھی بورے سب کچھ بورے ہیں پھر تو میں نے واحد طریقہ دنیا میں دیکھا جو ہے سمدہ اور ایچ امیف ہے اگر انسان اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہتے ہیں اس طرح بیماری سے دور ہونا چاہتے ہیں تو یہ ہی ایک بہترین طریقہ ہے ایک بہترین اور اس میں نہ میزک ہے کوئی بھی چیز اس میں ہمیں استعمال کرنے کی کرتا ہے کوئی انسومنٹ کوئی چیز استعمال نہ میزک کسی چیز کو استعمال نہیں کرتا ہے لوگ آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ میں چند گھنٹوں میں اللہ ان کو شفاہ دے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو یہ واحد طریقہ ہے دنیا میں کیونکہ یہ یقین لوگ نہیں رکھتا ہے اگر بیماری دوبارہ خدا نہ کرتا آئیں تو پھر وہ اس کے لئے پھر یہ جلد سائنسز یہ ڈاپر سمد کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ ان کو یقین ہے دوبارہ بھی نہیں آئیں گے ہمارے پاس دوبارہ نہیں آتا ہے پھر واپس وہی طریقے جو پہلے استعمال کرتے تھے وہ استعمال کرتے ہیں یہاں پر افسوس کی بات ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ کبھی کس چیز میں کبھی کس چیز میں کبھی کس چیز میں وہ اس طرح کے ان چیزوں کو ڈونتے ہیں تو اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک بہترین طریقہ بہترین راستے ہیں یہ اس چیز سے اللہ تعالیٰ انساء جب تک آپ نے اندر کے سول کو اپنے ایکٹیویٹ نہیں کہ اپنے مائنڈ کو الیٹ نہیں کیا یہ چیزیں پاسیبل نہیں ہیں جب تک آپ کے اندر کے ایکٹیویشن نہیں ہوئی ہے آپ کے سلائٹ ہو کے ایسا نہیں ہوتا ہے پاسیبل نہیں ہے کہ انسان اس چیزوں سے ٹوٹلی طور پر چھٹکا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ہیلپ کرتا ہے برئیس کسی لگوں کو بریس لگو ہے بیسو کے ساتھ بھی تجارے بہترین نیکی سری کہہ رہا ہے ایک ٹوٹل اراج نہیں ہے ٹوٹلی ڈیوی آپ کو کیسی کیفیا سے ہو سکتا ہے ایک کسی شخص کے لئے ٹوٹلی لاجبے ہوں آسابہ پاسیبل ہے لیکن سب کے لئے نہیں ہے اچھا تو آپ جو کرتے ہیں تو آپ کن لوگوں پر جیسے گھر میں بکھائیں کہ موسیقی لیکن میزک میزیشنز جب آتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں میزیوک کی بارے میں بتاتا ہوں بہت سے میزیشنز ہیں جو کہ نہیں جانتے ہیں ساؤنڈ کے فریکنسیز کو میزک کی فریکنسیز کو ہارٹ پہ کیسے اثر کرتے ہیں یہ ساؤنڈ یہ ساؤنڈ آپ کی ذہن پہ کیسے اثر کرتے ہیں یہ ساؤنڈ آپ کی بوڑی پہ آپ کی میدے پہ کیسے اثر کرتے ہیں آپ کے آئیس پہ کیسے اثر کرتے ہیں جلد پہ کیسے اثر کرتے ہیں ایسے میزیشنز ہیں جو کہ آپ کی جلد کو خوبصورت کر سکتے ہیں یعنی اور آپ کی جلد کو ڈھل بھی کر سکتے ہیں پاسبل ایسا چیز ہے اب دیکھیں ایک شخص سے جو جن کے وزن بہت زیادہ ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص تھا زیادہ میزیشنز سنتا تھا تو میں نے انہوں نے کہا تھا کہتے ہیں میں جب بھی میزیشن لگاتا ہوں تو میرا جی چاہ رہا ہوتا ہے میں ڈانس کروں جولتا ہوتا ہوں میں وہ یہ میزیشن میرا زندگی ہے میزیشن میرے روک اغزاء ہے میزیشن وہ ہے میزیشن یہ ہے تو میں نے انسی وقت فائدہ اٹھا ہوں اس چیز سے تو میں کہ آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں میں کہ جیسے بھی جس وقت آپ میزیشن تو چھوڑتا ہے چھوڑنا تو نہیں آپ نے چھوڑیں گو تو پھر آپ اس وقت تھوڑے مومنٹس کریں تائجاب کی وزن جس کی ماں نے مجھے بارہ مہینے بعد مجھے ملا کہتے ہیں میں دعوی صاحب میں پہ جانا میں نے کہا نہیں کہتے ہیں آپ نے ایک مشہرہ دیا تھا میرا اللہ نے ساری بیماریاں اس ایک ہی چیز کی اور کر دی وہ میرا وزن ختم ہو گئے کولیسٹرول کنٹرول ہو گیا شگر کنٹرول ہو گیا میڈک پروبیمز ٹھیک ہو گیا سٹونز تھا تا کتھ ہے وہ جو آپ نے میزیگ کا جو ایک فریکوینسی بتایا ہوتا ہے سٹونز میری نکل گئی سٹونز جو تھے گردوں میں یہ نکل گئی اچھا یہی شخص بتا رہا ہے کہ اس جو آپ نے بتایا تھا کہ اس فریکوینسی پر آپ نے سننا ہے اس پہ میں نے ریسرچ کیا یہ وہ فریکوینسی ہے جو انسان کے ذہن کو انسان کے سائکلوجیکل ٹاکٹو کو اورا کو متاثر کرتے ہیں اور آپ کے اندرونی ٹاکٹو کو متاثر کرتا ہے جیسے بہت سا ہے ایسا بھی ہوتا ہے لیکن سب بہت سائیسے لوگ آئے ہیں ہوا ہی نہیں ہے ایسے کچھ ہونے ہوا برحال میزید تھرابی جو اینا تھرابی آج کل استعمال ہوتی ہے کافی سارا استعمال ہوتی ہیں لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہاتھ طرح کی میزید کو نہیں سننے چاہیے صحیح جو جب سارا ہم نے بڑی بچیل میں بات کی میزید تھرابی کی حوالت چاہیے پہنوار پیگام بے وقت اب تقریبا اپنے اختتام کو یہاں تمہا آپ کا شکریہ رکھنا چاہتا ہوں آپ سے بہت مفید باتیں پیگام بھی دائی ہمارے نازن تک پہنچا ہی ہوتی ہے پیگام بھی دائی ہمارے نازن میں ایک بار پیگام باتانا چاہا ہوں کہ جو ہیلنگ سسٹم آپ نے کہایا جو ورکشوپس ہیں یا سامناز ہیں جو بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ کلاسی میں پاندھنہ تاریخ ہے اسی مہینے کی لاہور پی سی میں جو ہے وہ ٹھائیس مہین کو ہے رائیل کنڈی اسان آباد پی سی میں جو ہے وہ چار جو ہوتی تاریخ کے یادہ کیا نمبر آپ کے پاس ہیں آپ نمبر کو نوم کر لیں آپ انسیو سزت پہ لیں انواری کو گیام کر لیں وقت وقت ان اختتام پہ پہنچا آپ نے اس باہن سکندر اجبال کو اجازت دے چی آپ کا خیال رکھی رہے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی